نارے رسالت امام میں اپنی عقیدتیں اور محبت نظر فرمارے سن نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری حضرت زبقر ملک پاکستان کی عظیم سانا خان جنابِ ارسلان حیدر کو گیروی صاحب اسٹیج کی زینت بنے نہائی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت پڑھنے والے بہت اچھا پڑھنے والے اللہ باقی بلہ شاہ جی کو سلامت رکھے ماشاء اللہ ایک وری کہنے سبحان اللہ بولیے نارے تکبیر نارے تکبیر جی توجہ میرے والے دعا کرنا مدینے والے جی توجہ دے والے ٹھیک ہے نارے رسالت نارے حیدری حضرت زبقر کیا روح پرور کیفہور حاضری پیش فرمارے سے اور کچھ آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آئے ایک شاعر کہتا ہے حضور کہ سرکار کی محفل میں یہ جو آنسو ہے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے ان آنسو کی قیمت بتا دیتا ہوں کہ سرکار کی محفل میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے ظہرہ جو بندہ لفظوں کا کھلاری ہے جو لفظوں کا قدردان ہے وہ بندہ ضرور بولے گا سرکار کی محفل میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے ظہرہ پی پی انہ خاک پہ گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کاثر میں ملا دیتی ہے بی پی پی انہ خاک پہ گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کاثر میں ملا دیتی ہے ظہرہ اور سونے واسطے خلق جہان کیتا دنیا شاہ سکلین تو وار چھڑی جڑا جڑا سرکار دسل کا کھاندہ پیزارا جلدی بولے گا سبحان اللہ سونے واسطے خلق جہان کیتا دنیا شاہ سکلین تو وار چھڑی شرک و غرب دی ساری جگیر اللہ او دے اٹھن تے بین تو وار چھڑی مدینے والا کونین دی جان نیر ہر شہ جانے کونین تو وار چھڑی اور کائنات بنا کے اللہ نے او دی پاک نلین تو وار چھڑی کائنات بنا کے اللہ نے کائنات بنا کے اللہ نے او دی پاک نلین تو وار چھڑی اور شروع ہونا دیوی ہنجوانو اس مینے تھمنائی کوئی نہیں دسی درد نہ کہے بے دردینو بے دردنے کمنائی کوئی نہیں شروع ہونا دیوی ہنجوانو اس مینے تھمنائی کوئی نہیں دسی درد نہ کہے بے دردینو بے درد نے کب نہیں کوئی نہیں جنہوں حاکم عشق نہیں جاگ لگی انہیں ایک پل سمنہ ہی کوئی نہیں اور تیرے نالدہ سونا ہے آقا کسے ماں نے جمنہ ہی کوئی نہیں تیرے نالدہ سونا ہے آقا تیرے نالدہ سونا ہے آقا کسے ماں نے جمنہ ہی کوئی نہیں حضور میں اپنے اس میں جو عرض کی تھی مائک پہ آتے وقت کہ میں نقیب ایسا ہوں میں ترتیب کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں جو ترتیب میرے کریم نے بتائی تھی اس ذکر کے بعد میں ذکرِ اعلیٰ بیعت کے ساتھ تاچ ہو جاؤں گا میں تاجدارِ صداقت سیدہ صدیقِ اکبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ نقشبان ہوں کرما والوں کا مرید ہوں پیر سید میر طیب علیہ السلام کا نوکر ہوں تو میں اپنے سلسلے کے پیشوا کا ذکر ہر محفل میں اپنے پہ واجب کر چکا ہوں اور یہ اپنے اہلِ سنت کے ہر نقیب کو یہ سبق بھی دیتا ہوں یہ اسٹیج میرے علیہ حضرت کا اسٹیج ہے ہمیں عقیدہ پڑھنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں صدیقِ اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ صبح شام پڑھ پڑھ کے گلہ گلےہ پہ ہے لیکن لفظہ تے گور کرنا ہے صدیقِ اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ جے فرق اس پہ غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ صدیقِ اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ جے فرق اس پہ غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ اور فدکتہ پیسہ جے ذات اپنی دل لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیقِ حجرت تک کوئی دشمن اکل تو ایک گل منع نہیں سکتا اور نبیدہ ناتے جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرہ دکھا نہیں سکتا نبیدہ ناتے جو گھر لٹاوے نبیدہ ناتے جو گھر لٹاوے نبیدہ ناتے جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرہ دکھا نہیں سکتا کیونکہ سونے پاک محمد عربی نے جنو منع آپ رفیقِ او صدیقِ سونے پاک محمد عربی نے جنو منع آپ رفیقِ او صدیقِ اسلام سے سب کچھ وارن دی بھائی رب تو جس تو فیقِ او صدیقِ سونے پاک محمد عربی نے جنو منع آپ رفیقِ او صدیقِ اسلام سے سب کچھ وارن دی بھائی رب تو جس توفیق ہے وہ صدیق ہے جنہی آج پاک صدا کرتی قرآن کرے تصدیق ہے وہ صدیق ہے اور جنہوں مدنی آکھا نہ کپڑی جیڑا آج بھی ہے نزدیک ہے وہ صدیق ہے زندہ بھائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 میں اس طرح بھی آتا ہوں دو شیر رہ گئے میں پڑھ اس طرح بھی آتا ہوں بھائی کے حوالے میں کرنا ہے میں تاجدار صدا کر پڑھ لیا ان اس یار دی شان پڑھ لگا جنہوں ایک کے شیطان رستہ بدل جاندہ سی حضور مراد مصطفیٰ سینا فروع کے آزم ایک کے شیطان رستہ بدل جاندہ سی آج فروع کے آزم دا ذکر سن کے شیطان چیڑ جاندہ ہے محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانہ یاد آتا ہے اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے آخری یار کی بارگاہ میں ایک شیط پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد مولا علی کو پانچوں میں منا کر پڑھوں گا کسمت کا سکندر ہے مقدر کا دھنی ہے داماد پیمبر ہے وہ عثمانِ گنی ہے زنورین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں باہیا کی بارگاہ میں زرق بولیے سبحان اللہ کسمت کا سکندر ہے مقدر کا دھنی ہے داماد پیمبر ہے وہ عثمانِ گنی ہے دو نور بیے سرورے کونین نے تجھ کو کیا چادرِ انوار تیرے سر پہ دھنی ہے اور دیتے ہیں یہ تاریخ کے اوراک گواہی کم ذرف کی تجھ سے نہ بنے گی نہ بنی ہے داماد پیمبر ہے وہ عثمانِ گنی ہے تھوڑی جی ایک کو گھڑ کر لیو چناب اور حضور میں اگری دو شیر پڑھنا چاننا اور اس گلت سارے میں اتنا رالکے بولنگے حالاتِ حاضرہ واسطے شائرین اور تعلقے میں کہہ رہے ہیں سرکار نے سن لے جو ساڑی اس فریاد تو ڈریا بیٹھا ہے سن مل دی داد مدینے جو ساڑی داد تو ڈریا بیٹھا ہے قبلہ علامہ صاحب تُسی نعرہ لامنہ ہے تُسی یقینا لامنہ ہے میں کہہ نہیں کچھ لگا بھائی جان سرکار نے سن لے جو ساڑی اس فریاد تو ڈریا بیٹھا ہے سن مل دی داد مدینے جو ساڑھی دعا تو ڈریا بیٹھائے عمران نے آج ہی آشکار دی احتادات تو ڈریا بیٹھائے اج نیر ویخو کفر سارا اکتو ساتھ تو ڈریا بیٹھائے لبائق 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 یا رسول دومِ حجر نے بلا جبول یا رسول اللہ لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق لبائق لبائی یا رسول اللہ لبائی اللہ سلامت رکھے ایک منٹ صرف میں کہنا چاہنا اس کلندر تو سارا کفر کمدہ ہے اس کلندر تو سارا کفر کمدہ ہے مردہ جووی دو عالم دے والی ہوتے اس کلندر تو سارا کفر کمدہ ہے مردہ جووی دو عالم دے والی ہوتے داغ لامن نی دیندہ اسیر اکویے سوچ کالی دا پرچم حلالی ہوتے اور لگیا میدان جدو سمیشدہ وڈیا وڈیا دی یوقات پرکھی گئی اور باپ خادم دی جتی خریدی نہ گئی لوگ وکدے رہ چاہ دی بیانی ہوتے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 بازی عشق دی بازی یہ بازی من کر ہارنگے جانا دے نظرانیں دے دے کے اوہ آشک بس للکار انگے ہر گھرچو رزوی نکلے گا ایک انہیں رزوی مار انگے لبائی لبائی لو جی آخری جملہ اس تو باتوں میں حج جنڈے بنا کے لئے پہ ایک دہ نعرہ لامنائیں میں اپنے بھائی دے حوالے میں کرنا ہے کہنا ہے کہ چانا کہ ایسی نوکر کملی والے دے سانو کتن نکامی نہیں ہوں دی خوش آمد دنیا داران دی دمی تے شامی نہیں ہوں دی اسی کھائیے اپنے آقادہ وہ کھائیے گی تغیران دے ساڑے مو تے مٹی آمنی ہے ساتو نمک گھرامی نہیں ہوں دی لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی لپائی اسی نوکر کملی والے دے ساتو کتن نکامی نہیں ہوں دی خوش آمد دنیا داران دی دمی تے شامی نہیں ہوں دی اسی کھائیے اپنے آقادہ دے گائیے گیت غیران دے ساڑے مو تے مٹی آمنی ہے ساتو نمک گھرامی نہیں ہوں دی لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی اللہ زوق کو سلامت رکھے آئیے حضرت عزیز وقار فقر پنجاب بہت خوبصورت پڑھنے والے ہمارے مہمان سنہ کان چناب محترم بھائی محمد ارسلان حیدر گوگیر وی صاحب آپ سمعت پس ہوں تشریف لائیں سونا دس کے بین آسی بھائی ارسلان حیدر گوگیر وی صاحب آپ سے ملت محسون تشریف لاکر بارگاہ سرورے کونین میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر فرمائیں محبت کے ساتھ بولیے نارے تکبیر ہاتھ کھڑی کر کے نارے رسالت نارے حیدری حیدری ارسلان حیدر